اسلام علیکم بہت بہت ویلکم کرن کی دنیا کرن کے جہان میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ اچھا جی یہ تھا سچا دے اوکی آئی تھنک ایونی تھی اور یہ میں نے یہ میں کافے پھلاوا ہوں تھا کچن میں اور باقی لائٹس ہوں ہیں وہ آن کرنے والے تھی تو میں نے سچا آج سب مریضوں کے لیے لوگوش بن رہا تھا تاکہ وہ وہ اس کی طرح صحبت کی طرح یا پھر پینڈ تھا بتا نہیں کیا اسے کہتے ہیں پینڈا سوری وہ ملتا ہے مطلب شوربے میں آم زبان میں شوربے میں روٹیوں کو اچھے سے بھگو کے پھر اس کو نرم کر کے وہ کھایا جاتا اور یہ میں نے نکالا تھا یہ کام ہو رہا تھا گھر میں کچھ کنسٹرکشن کا تو یہ لیے مزدوروں کے لیے چاہے جاری تھی مزدوروں کے لیے نہیں وہ بندے کام کر رہے تھے تو ان کے لیے چاہے جاری تھی تو یہ وہ والی برطن تھے اچھا جی پھر میں نے وہ برطن سارے اکٹھے کر کے سائیڈ پہ کیے ساتھ ساتھ میں کام کرتی جاری تھی اس کے بعد میں نے آلو نکال لیے اور پھیر پیاز نکال لیے آلو کو پیل آف کر لیا تھا اور پیاز جو تھے وہ میں نے صرف چھینے تھے اور ان کو چار چار ٹکڑوں میں میں نے ڈیوائیڈ کر دیا تھا چار ٹکڑوں میں کر لیں یا دو میں کر لیں جس طرح سے آپ کا گرائنڈر کام کرتا ہے نا جتنا اچھا کام کرتا ہے بس اس حساب سے کام کر لیں میرے پاس نیشنل کا ہے سارا یہ فوڈ فیکٹری سمجھ لیں اس کا پورا مطلب گرائنڈر بلینڈر وغیرہ تو وہ نیشنل کا وہ بھی اولڈ والا وہ بہت اچھا کام کرتا ہے بہت سے بھی زیادہ اس کو تو آپ جتنا مرضی یوز کریں ماشاءاللہ سے وہ اتنے اچھے کام اب ایسی چیزیں آتی نہیں ہیں میں نے وہی کیا تھا دو پیاز لے لیا تھے ان کو میں نے کر لیا تھا دو پیاز میڈیم سائز کے برنا ایک بہت ہوتا ہے تو وہ میں نے لے لیا تھے اور اس کو پھر میں نے بلینڈ کر لیا تھا اچھا یہ میں شام کے ٹائم پر بنا رہی ہوں وہی بات کے تھکیوی آج کل تھکن بہت ہو رہی ہے اسے باوجود بھی ہم پھر بھی ہم مارکٹ گئے تھے اب جب میں کہہ رہی ہوں تو ابھی میں شدید تھکیوی اتنی تھکیویوں کے پاؤں سے ایسے لگ رہے ج سے دھوا نکل رہا ہے میں مارکٹ گئے مزے کے بعد یہ کہ وہاں جا کے مجھے وہاں پہ جا کے میرا بلیڈ پیشٹ لو ہو گیا اور بڑا برا حال ہوا پھر میں نے ایک کپ آئل لے لیا تھا آئل تھوڑا سا ایک کپ سے زیادہ یہ ایک کپ ہی لیا تھا بہرحال زیادہ تھا آئل نا تاکہ اس کے پر مجھے ریڈ ریڈ جو آئل آتا ہے نہ نکل کے وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اچھا خیر پھر میں نے وہ لے لیا اس کے بعد اس کے اندر میں نے پیاز ڈالے اور اس کو جو بلینڈ کیے تھے نا اچھے سے پیسے تھے پیاز ڈالے تھوڑا سا پانی ڈالے کیے تھے بس ان کو میں تھوڑا سوٹے کروں گی آہ تین منٹ توٹل تین منٹ مطلب بس اس کا پانی خوشک ہوا اور ادھر میں نے پھر اس کے اندر میں نے چکن ڈال دیا تھا اچھا یہ مسالے میں بتا رہی ہوں اس کے اندر کیا کیا تھا یہ جو یہ والا مسالے آلوں کے ساتھ اس کے اندر میرے پاس کشمیری لال میچ تھی اور اس کے ساتھ میں ہری میچ کا استعمال کری تھی نمک تھا سکھا د جاری تھی اور ساتھا تھوڑا تھا چکن بھنائی ہو رہی تھی اور پھر میں نے یہ جو آلو والا جو مکسچر تھا نا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی جب آلو اچھے سی بھنائی ہو جائے گی تب ڈالوں گی جب آلو کی یہ اس شکل میں کیونکہ یہ لائٹ اتنی اچھی نہیں تھی اتنی اچھا نہیں آرہا تو پھر میں ساتھ ساتھ پچھرز بناتی گئی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے جب اس شکل میں آ جائے گا نا آپ کو لگے کہ اچھا آج کچھ مسالہ نہیں ڈالا مطلب کوئی اور بندہ دیکھے نا بس کو لگے کہ آج مسالہ نہیں ڈالا تو بس اس طرح کا تو وہ اس کے اندر سارا کچھ ڈال دے اور اچھے سے بھنائی کر لینے ہے اس کے بعد بس اس کو میں نے پانی ڈالا اور اس کو پکا لیا تھا یہ اس طرح سے مسالن بن کے تیار تھا روٹی بھی پگیٹ گئی اچھا صرف یہ بس اس میں ٹرک یہ ہی ہے کہ جب لال میں شپاڈور آپ ڈالیں گے تو وہ اس طرح سے ڈالیں گے کہ وہ جلے نہ بس اس طرح سے اس کی بھنائی بھی اچھی کرنی ہے لیکن وہ جلے بھی نہ اس طرح سے اس کو ڈال دیں ٹرک ہے کوشش کریں کہ اس کو ٹیمارٹر یا دھئی کے ساتھ ڈالیں اس میں میں نے ٹیمارٹر کا یوز نہیں کیا تھا بس اس کے اندر تقریباً ہافٹر کے جتنا تقریباً دو کپ کے جتنا پانی ڈال دیا تھا اور اس کو دھگ کے پکا لیا تھا زیادہ روٹی بھی پک گئے تھی یہ جی سالرمن کے بڑے مزے کا تیار ہے آخر میں صرف میرا ہی بچا تھا اور مجھے میرا دل نہیں کرتا چکن کھانے کا اور صبح کا پراتھا بچا ہوا حالو کا پراتھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آئی بٹن میں لنک دے دوں گی جا کے دیکھ لیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے کونٹنٹ کے ساتھ اللہ حافظ اللہ نے کے بعد سبسکرائب کر لیجئے گا